السلام علیکم میں ہوں خالص سید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل ربار ٹی وی ناظرینے کرام علوم اسلامیہ کے متعلق ہمارے ایک پوری سیریز ہے جس کے اندر ہم مختلف علوم و فرون کا تعرف پیش کرتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آگے مزید ویڈیوز آ رہی ہیں آپ اگر ان ویڈیوز کو بھی مس نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے چینلوں کو سبسکرپ کر کے ہمارے ساتھ کنٹ ہو جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ انگیش رہیں گے اور ہر نئی انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے گی اور ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم علم منطق یعنی سائنس آف لوجک کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسا علم جو ہر بار کی طرح یونان سے چلا اور عرب پہنچا اور وہاں سے اٹھا تو مغرب میں جا بیٹھا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو ہمارے ساتھ لیے گا ناظرین اے کرام اگر ہم منطق کی لغوی اعتبار سے تعریف کریں تو منطق نتق سے نکلا ہے اور نتق کے علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں ایک ہے ادراک اور دوسرا ہے کلام کرنا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انگریزی زبان کا لفظ لوجک جس کا معنی منطق ہے وہ بھی یونانی لفظ لوگوز سے ڈرائیڈ ہے اور لوگوز کا مطلب ہوتا ہے فکر یا لفظ اور یہ دونوں چیزیں حادثاتی طور پر آپس میں ملتے ہیں اگر منطق کی اسطلاحی تعریف کی بات کریں تو وہ یوں ہے لوجک is a science that studies the laws of valid thoughts یعنی منطق وہ میاری علم ہے جس میں فکر کی جانچ پڑھتا اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ فکر کے اندر دو چیزیں نہ ہو ایک تو self rejection نہ ہو جسے خود تردیدیت کہتے ہیں دوسری چیز یہ کہ وہ facts کے ساتھ relevant ہو جو بھی چیز آپ بیان کر رہے ہیں وہ حقائق کے مطابق ہو مخالف نہ ہو یہ دو چیزوں کو جاننا ہی basically علم منطق کا کام ہوتا ہے اور یہیں سے سیعت فکر یعنی validity of thought کی بات شروع ہوتی ہے منطق کو اگر بڑے سادہ لفظوں میں کہا جائے تو یہ فنی استدلال یعنی art of reasoning یعنی art of argument کا نام ہے یعنی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ art of arts ہے یعنی فنون کا فن ہے حقیقت یہ ہے کہ علم منطق ریاضیتی اصولوں پر انسان کی فکر کو دولنے کا نام ہے اور اگر ہم منطق کے مجد کی بات کریں یعنی کس نے اس علم کو اجاد کیا کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عرستو علم منطق کا بانی ہے جبکہ جدید تحقیق صحیح ثابت ہے کہ یہ بات غلط ہے عرستو سے پہلے بھی اس علم کی بنیادیں موجود تھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرستو نے سب سے پہلے اس علم اور گنون نامی کتاب لکھی جو کہ اس علم کی سب سے پہلی منظم کتاب سمجھی جاتی ہے اس کتاب کے اندر عرستو نے اصول تحلیل یعنی رول آف انیلسز کا ذکر کیا تھا ناظرین اے کرام منطق کی بیسکلی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ڈیٹکٹیو لوجک جسے منطق کے استخراجیہ کہا جاتا ہے اور دوسری انڈکٹیو لوجک ہوتی ہے جسے منطق استخراجیہ کہا جاتا ہے جو ڈیٹکٹیو لوجک ہوتی ہے یعنی منطق استخراجیہ اس کے اندر فکر کی فارمل ویلیڈیٹی جان جی جاتی ہے یعنی اس کی سوری نویت کے بارے میں علم آسل گیا جاتا ہے کہ کہیں اس کے اندر خود تردیدی سیلف ریجیکشن تو نہیں پائی جا رہی منطق کی اس قسم کو عرستوی منطق بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں عام مدارس کے اندر یہی قسم بڑھائی جاتی ہے علماء کرام میں جتنی بھی کتابیں آج تک لکھی ہیں وہ ساری کے ساری منطق استخراجیہ پر مبنی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ منطق استخراجیہ آج دنیا میں استعمال نہیں ہوتا انڈکٹیو لوجک وہ لوجک ہوتی ہے جس میں مادی حقائق یعنی میٹیریل فیکٹس دیکھے جاتے ہیں کہ وہ حقائق کے مطابق ہیں یا نہیں جو بات کہی جا رہی ہے جو فکر کے اندر مواد موجود ہے تو پھر وہ انڈکٹیو لوجک کے لیے ایک ایندنگ کام کرتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہو سکتا اسی لیے موڈرن سائنس کے ساری بنیادیں انڈکٹیو لوجک پر کھڑی ہیں آج ساری دنیا کے اندر جتنے بھی کرٹیکس پائی جا رہے ہیں جتنے بڑے بڑے فلوسفرز ہیں لوڈیشنز ہیں وہ سارے کے سارے انڈکٹیو لوجک کے ذریعے ہی اپنے ویلیڈ تھوٹس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ انڈکٹیو لوجک کے اندر مشاہدے کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی شامل ہوتا ہے جبکہ عرصتوی منطق میں تجربہ نام کے کوئی چیز نہیں ہوتی اس لیے مغرب کے اندر دو عصوں میں بانڈ دیا گیا ایک کو کلاسیکل لوجک یا آلڈ لوجک کہا گیا اور ایک کو موڈرن لوجک کہا گیا ناظرین کرام علم منطق کے اندر فکر کے بارے میں چکے بحاث ہوتی ہے اس لیے فکر کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں جیسے law of identity جیسے ہم اصولِ عائنیت کہتے ہیں دوسرا ہے law of non-contradiction جیسے اصولِ مانِ اجتماعِ نقیزین کہا جاتا ہے اور تیسرا اور اہم اصول law of excluded middle ہے یعنی اصولِ خارج اللہ ست اس کے علاوہ argument building جیسے ہم دلائل کی بھنت کہتے ہیں اور اس کے علاوہ speculational analysis جیسے ہم قیاسی ترزیہ کہتے ہیں وہ بھی منطق ہی کے اندر زیر بحث آتا ہے ناظرین کے کرام منطق کی استقرائیہ جو کہ زیادہ وسیع منطق ہے وہ جدید سائنس کی بنیاد بنتی ہے اور جدید خیالات کے جو مالک لوگ ہیں وہ بھی منطق استقرائیہ کے ذریعے ہی اپنے خیالات کے صحت کو جانشتے رہتے ہیں اس کے لیے تین چار اصول بھی منطق کے اندر وضع کیا گئے ہیں جیسے اصولِ گنتی یعنی rule of counting کہتے ہیں اس کے علاوہ تمثیل یا مشابہت ہے جسے analogy یا resemblance کہتے ہیں اور اگر آپ اپنی فکر کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے law of causation ہے جسے ہم قانونِ علت کہتے ہیں اور اس کے بعد قانونِ یکسانی فطرت کا نام آتا ہے جسے law of uniformity of nature کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فکر بلکل فطری ہو جاتی ہے اور یہیں سے آپ علمِ ریاضی کی طرح اس کائنات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جس طرح فبناچی نمبرز ہوتے ہیں علمِ ریاضی کے اندر بلکل اسی طرح فبناچی قاضیز ہوتی ہیں علمِ منطق کے اندر اور آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی ہے جسے scientific method of explanation کہتے ہیں جیسے ہم دوسرے لفظوں میں scienceی توجیہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو جدید فکر کو پیدا کرتی ہیں اور آپ کے ذہن میں ایک authentic اور reliable thought پیدا کرتی ہیں جو validity اور truth پر مبنی ہوتا ہے رفتہ رفتہ علماء اس فن پر کام کرتے رہے اور پھر امام فضلحق خیرابادی رحمت اللہ علیہ جیسے نام پیدا ہوئے ناظرین کرام اس دوڑ میں مغرب بھی پیچھے نہیں رہا ویسٹرن سیویلائزشن میں جب رینیسنس کا پیرٹ آیا اس وقت دیگر علوم و فنون کے ساتھ منطق کو بھی بہت زیادہ عروج ملا رینیسنس پیرٹ کے آخر میں جب طبیعتی سائنس یعنی نیچرل سائنس پر کام ہونا شروع ہوا تو روجر بیکن نے بقاعدہ علم منطق کے اندر استقراء کی پوری بنیاد ڈالی اس کے بعد مغرب مفقرین کی لائن لگ گئی جیسے کہ ہابز جان لوک برکلے ڈیویڈ یوم اور جے ایس مل وغیرہ لائبنیز نے لوجیکو میٹر فزکس کی بنیاد قرار دیا پھر بہت بڑے فلسفی ہیگل نے بھی اس پر کام کیا پھر بینڈر رسل اور وائٹ ہیڈر نے ایک کتاب لکھی جو کہ اصول ریاضیات پر مجتمع تھی اس کا نام تھا پرنسپا میتھمیٹکا اس کتاب کے اندر اس نے منطق کی نہائی تعمیت کو واضح کیا اور منطق کی نتنی استلاحات کے وجود بکشا اس کے بعد پروفیسر کانٹ نے اس پر کام کیا اور اپنی کتاب دا کرٹیک آف پیول ریزنگ جسے تنقید اقل محاص کہا جاتا ہے اس میں اس نے واضح کیا کہ بسکلی جو لوجک ہوتی ہے یہ کام کیا کرتی ہے ناظرین اکرام ہر دور کے اندر اس علم پر کام ہوتا رہا ہے مسلمانوں نے بھی کام کیا انگریز مفقینین نے بھی کام کیا اور دنیا کے مختلف علاقوں سے اٹھنے والے لوگ جو صاحب دانش تھے ان لوگوں نے اس پر فوکس کر کے کام کیا کام سے مراد یہ ہے کہ اس کے ارتقائی مرلے سے گزارا ہے اس کو اس کی نتنی استلاحات پر تنقید کی ہے اس کے بارے میں بات کی ہے پھر یہ علم ایک ریفائنڈ حالت میں ہم تک پہنچا ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی تصور کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ